انڈو پیسفک ایکنومک فریمورک آج ہمارے ٹیبل پھینے ہیں دوستو یہ جو آئی پی ای 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 ف ہیں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ٹوینٹی ٹوینٹی میں کیا جل رہا تھا کوویڈ نائنٹین اور کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کیا ہوا ہے سپلائی چین میں ڈسرپشن ہو گیا اور چائنا جو ہیں اس کے پرتی اک نفرت بھی زیادہ دیکھنے کو مل رہی تھی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی آپ کچھ چیزوں کو خود یاد کیجئے آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں ہیں hani am sure you'll be able to relate with this obey off تو obey off کو یو اے اس نے start کروایا اور اس لیے کروایا تاکہ باقی کے جو ăے ممیشن ہوسی ہیں like minded countries جو ہیں یہ میل کر کام کریں مل کر بزنس کریںzos ہم کام کریں گرین انرجی ایکسٹرہ اور ٹریڈ بھی کریں بزنس بھی کریں دوسرے کے ساتھ اور ڈائریکلی انڈائریکلی جو ہیں وہ چائنا کو کہیں نہ کہیں سرکل کے باہر رکھنے کی بات ہیں اس آئی پی ای ای ایف میں اس کا بڑا ایجنڈا وہ ہے تو جاپان جو ہیں وہ بھارت کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئی پی ای 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 اس کا ٹریڈ پلر جو بھارت نے جوائن نہیں کیا ہے اس کو آپ جوائن کیجئے ایسا جاپان کا آگرہ ہے اب آپ کچھ پلرز کو جوائنٹ کر سکتے ہیں کچھ پلرز کو جوائنٹ نہیں کریں گے تو بھارت نے یہ ٹریڈ پلر جو ہے اس کا آئی پی ایف کا اس کو جوائنٹ نہیں کیا ہے اب جاپان کے جو نیگوسییٹر ہیں آئی پی ایف کے ان کا نام ہے یاماشیتا تاکا ناری اور وہ بھارت میں تھے کیونکہ یہ آئی پی ای ایف کے نیگوسیییشنز جو ہیں اس کا سیکنڈ ڈراؤنٹ ہمارے دیش بھارت میں تھا اور اس موقع پر یہ یاماشیتا تاکا ناری صاحب نے یہ بتایا کہ جب ڈیجیٹل ایکونومی کی بات ہم کرتے ہیں تو جو نریندر مودی صاحب ہیں وہ ڈیجیٹل ایکونومی کے ایک سٹرونگ ووٹری ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور بھارت کی پریزیڈنسی کے تحت انڈیا نے ڈیجیٹل پبلک انفرسٹرکچر ٹاسک فورس کی بھی ستھاپنا کی ہیں تو کیونکہ بھارت ڈیجیٹل ایکونومی میں کافی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کافی آگے ہیں بھی تو تاکا ناری صاحب یہ کر رہے ہیں کہ ای پی ای ایف جو ہیں اس کا ٹریڈ پیلر جو ہیں وہ ڈیجیٹل ایکونومی کو بھی کور کرتا ہے اس کا ٹریڈ پیلر جو ہیں اس کو اس ای پی ای ایف ٹریڈ پیلر کو جوائن کرنا چاہیے یہ ان کا ایک ریزن ہے اس کے ساتھ ساتھ نے یہ بھی کہا کہ ای پی ای ایف جو ہیں اس میں دیشوں کی ڈائیورسٹی ہیں خاص کر کے گلوبل ساؤت یعنی کہ ڈیولوپنگ دیش جو ہیں وہ بھی ای پی ای ایف کے میمبرز ہیں انڈیا اور جاپان بھیل بریج گلوبل ساؤتھ جی سیون کنٹریز اور ای پی ای ایف کنٹریز ایسا ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ بھارت اور جاپان اگر مل کر گلوبل ساؤتھ کے دیش یعنی کہ ڈیولوپنگ دیشوں کو جی سیون دیشوں کو اور ای پی ایف دیشوں کے بیچ میں ایک بریج کا کام ایڈیا اور جاپان کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہیں وہ بیسکلی اپنی ای پی آئیز جو ہیں اس کو ڈائیورسی فائی کرنا چاہتا ہے ای پی آئی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دوائی میں جب تک یہ ای پی آئی جو ہیں وہ مکس نہیں ہوتی ہے تب تک اس کی جو اثر کارک جو انگریڈین ہے that is ای پی آئی in any medicine تو آج بھی زیادہ تر ای پی آئی ہمارا کہاں سے آ رہا ہے چائنا سے آ رہا ہے تو ہم چاہتے کہ یہ ہم ڈائیورسی فائی کریں اور سولار پینلز میں بھی چائنا جو ہیں وہ ورڈ میں سب سے آگے ہیں تو سولار پینلز ہم ہمارے دیش میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بھارت یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ڈائیورسی فائی کرنا چاہتا ہے broadening ties with like-minded countries in IPEF will broaden alternative choices for procurement both in peace time and when a supply chain disruption happens یہاں پر یہ جو جاپان کے ایک important leader یہاں پر آئے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم like-minded دیشوں کے ساتھ ہم IPEF میں اپنی choices جو ہیں ان کو expand کریں گے تو اس کے دو فائدے ہیں peace time میں یعنی کہ جب شانتی کا باتہ بڑھن ہے تو اس سمائے پر بھی آپ کو اپنا جو بھی product آپ کو چاہیے right تو اس کی supply جو ہے وہ smoothly ملتے رہ گئے اور جب بھی کبھی disruption ہوگا تو diversification ہے right کہ ایک جگہ پر production بند ہو گیا تو آپ نے دوسری جگہ سے مگوا لیا تو یہ چیز جو ہیں وہ آج کل بہت سارے دیش جو ہیں وہ اس پرکار کے mindset سے چل رہے ہیں کہ صرف چائنا میں production جو ہیں وہ چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے دوسرے دیشوں میں بھی ایک manufacturing unit کا ہونا چاہیے یہ second round جو ہے وہ بھارت میں ہوا last week اور negotiations جو ہیں وہ چار میں سے تین pillars پر ہوئے supply chain clean economy اور fair economy supply chain clean economy and fair economy یہ تین چیزوں پر ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت جو ہے وہ trade pillar میں نہیں ہے تو trade pillar کے ساتھ جڑی ہوئے description جو ہیں وہ یہاں پر نہیں ہوئی labor environment digital trade public procurement etc یہ ساری چیزیں trade pillar کا part ہے پہلی جو negotiation کی ملاقات ہوئی تھی وہ ڈیسیمبر میں ہوئی تھی brisbane میں اور اس میں trade pillar جو ہیں یہ اس کا focus تھا ایک interesting چیز india russia oil دوستو آج کا اگر آپ نے editorials and article analysis والا lecture دیکھا نہیں ہے تو the پرشن is کیوں نہیں دیکھا ہے اور میں دیکھنے کے لیے اس لئے بتا رہا ہوں دیکھنا کا مطلب ہے کہ آپ کو چیزوں کو سمجھ رہا ہے let me tell you one more interesting thing that I was discussing with one of my friend yesterday بات آ رہی تھی visualization کی تو discussion یہ ہوئی کہ سب سے زیادہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتی ہیں right imagination means for example films ہیں یا پھر کچھ ایسے ویڈیوز گرافیکل ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگی that's not right you know سب سے زیادہ بتا ہے کونسی چیز آپ کو یاد ہوگی وہ ساری چیزیں اگر آپ نے کچھ آپ نے کچھ پڑھ رہے ہیں right that's why reading کا کوئی substitute نہیں ہے جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں right for example یہاں پر دیکھئے یہ lines آپ نے پڑھی تو یہ read کرنے کے بعد آپ کے دماغ میں جو imagination create ہوا right یہ imagination جو ہنا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا کچھ ویڈیوز کچھ photos میں دکھا دوں وہ یاد رہے نہ رہے لیکن آپ کی خود کی imagination جو ہاں وہ سب سے زیادہ یاد رہے گی try کی جئے گا اس کو okay india russia oil میں یہ اس لئے بتا رہا تھا کہ آج کے جو editorial and article analysis والے لیکچر میں میں نے ایک بہت important fact جو ہیں وہ russian oil کے ساتھ جڑا ہوا ایک fact جو ہیں وہ شیئر کیا تھا تو یہاں پر financial news میں بھی ہمیں india russia oil کے ساتھ جڑی ہوئی ایک خبر مل رہی ہے کہ بھارت جو ہیں بھارت کے ہمارے refiners جو ہیں ہمارے دیش میں جو refinaries ہیں جیسے کہ reliance کی refinery نہیں رہی ہیں ہمارے دیش میں refinery کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر crude oil جو ہیں اس کو refine کیا جاتا اور اس میں پیٹرول ڈیزل ایک سٹرہ کو separate کیا جاتا ہے تو بھارت کی refinery جو ہیں وہ اب یہ سوچ رہی ہے کہ رشیا سے ڈائریکلی ہم ڈیزل خریدیں اور دوسرے refinery products ہم ڈائریکلی وہاں سے خریدیں اور یہ ساری چیزیں domestic consumption کے لئے ہیں again آرام سے اس چیز کو دیکھئے اگر آپ کو پتا نہیں چلا ہے کہ میں کیا بولا refinery یہ بتا رہی ہے کہ ہم crude oil نہیں ڈائریکلی ڈیزل خریدیں گے رشیا سے ڈائریکلی refined products تو اس میں پیٹرول آ گیا دوسرے جو gas etc چیزیں ہیں تو وہ ڈائریکلی ہم رشیا سے خریدیں گے اور یہ ساری چیزیں کیوں خریدیں گے ہم ہمارے use کے لئے یہ خرید نہ چاہتے ہیں تو پرشنہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ refinery والے جو ہیں وہ اپنے پیڑ پاں پاں ہے اس پر کلاڑی کیوں مار رہے ہیں تریز انیز کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو crude oil ہے اس کو یہاں پر لوکلی ریفائن کیا جائے اور یہ crude جو ہے وہ western world کو بیچنے کے لئے ہے تو رشیہ سے ڈائریکلی اگر ہمیں discounted price میں crude means finished product مل رہا ہے تو وہ ہم خریدیں گے اپنے لئے اور جو crude oil ہیں اس کو یہاں پر ریفائن کریں گے اور پھر crude oil کو بیچن گے western world کو the reason is 5th February کو European Union نے جو refined petroleum products ہے رشیہ سے اس پر ایک ban لگا دیا European Union اور G7 نے ایک price caps بھی لگائی ہے رشیہ refined products پر price caps جو ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ oil ہمیں نہیں بیچ پائیں گے تو یہ اتنی کم price رکھی جاتی ہے کہ رشیہ کو نقصان ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو بس رشیہ جو نکالے گا اور بیچتا رہے گا تو تاکہ یہ ایسا ہو کہ یہ profit سے جو پروفیٹ نہ کر رشیہ تو پھر ید پر اس کی امپیکٹ آئے گی کہ ید جو کر رہا ہے اس کو cut ڈاؤن کرنے کے بارے میں سوچے گا تو یہ پرائز کے بیچے یہ لوجیکل ریزن ہے رشیہ جو ہیں وہ ہمارے دیش کا نمبر سپلائر بن چکا ہے لگ بک 28% جتنا جو آئل ہم منگواتے ہے تو 28% جتنا جو کروڑ آئل ہیں وہ ہمیں رشیہ پروائیڈ کر رہا ہے can you imagine اور 2021 میں یہ اگڑا کتنا تھا بتا ہے 1% 1% سے بھی کم تھا آج یہ 28% ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویسٹن میڈیا جو ہیں اس میں ایک کریس آئیز بھی کیا گیا ہے کہا کہ انڈین ریفائنرز جو ہیں یہ سینکشنز لگانے کی بیچے جو پورے پرپس کو ہرا دیتے ہیں پورے پرپس کے اوپر پانی پھیرتے ہیں یہ انڈین ریفائنرز اگر وہ اس پرکار کی چیزیں کریں گے تو فیم ٹو فنڈز کے بارے میں بات کریں تو فیم ٹو جو ہیں یہ بیسی لئے الیکٹرونک وہیکل کے لئے سبسیڈی پروائیڈ کرنے باری ایک سکیم ہے اور اب اس سکیم کے بارے میں افیش یہ بتا رہے ہیں کہ پبلک ٹرانس پورٹ اور اس میں جو ڈیزل بسز ہیں ان کو ای وی سے ریپلیس کرنے کے بارے میں فیم ٹو کا جو مین فوکس ہے وہ ایک بسز پر ہوگا اور یہاں پر ای بسز کو انٹروڈیوز کر کہ بہت سارے دیش کے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اور جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو ہم گرین کر سکتے ہیں اور اس کے بچے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے ٹو ویلر میکرز ہیں ہمارے دیش میں تو ان پر ابھی یہ جانبوچ کر لوکل ویلیو ایڈیشن کرائیٹی ریا جو ہیں اس کا علنگن کیا ہے یہاں پر سرکار نے یہ ویلر یا پھر کسی بھی میں یہ اپلیکی بل ہے تو آپ کو ایک سیماؤنٹ ایک پرسنٹیج جو ہیں وہ لوکل پروڈکشن کرنا ہے تو یہاں پر کچھ کمپنیز پر ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ انہوں نے جانبوچ کر پیسے زیادہ کمانے کے چکر میں انہوں روز کا یہ لوکل ویلیو ایڈیشن کرائٹیری ہے اس کا ویولیشن کیا ابھی یہ چل رہا ہے انویسٹیگیشن تو اس پر کچھ نہیں کیا سکتے لیکن ایسی چیز کی وجہ سے یہ سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو اور زیادہ پیسے دیے جائے گورمنٹ نے سیکنڈ فیس فیم ٹو اس کے لئے ٹین ٹاوزن کرو روپیز ایئر مارک کیے ہیں اور اس میں ٹارگٹ یہ ہے سیون ٹاوزن بس اف کورز ایوی فیفٹی فائی ٹاوزن کار ہاف ملین یعنی پانچ لاکھ ثری ویلرز اور دس لاکھ ٹو ویلرز کو سپورٹ کرنے کے لئے اتنے پیسے جو ہیں چپ شوٹیج پینڈیمک کے ٹائم پر ہمیں دیکھنے کو ملی اور اس کی وجہ سے پوری جو آٹو انڈسٹری ہے اس پر ایک ایمپیکٹ آئی آج کل ہم جانتے ہیں چھوٹا سا ڈسپلی جو آتا ہے بیسک کار لینے جائیں تو اس میں بھی اس کا بھی کمپیوز ڈر ہوتا ہے اندر بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کرتا تو یہ ساری چیز چلتی چپ پر چلتی ہے لیکن چپ کی شوٹیج ہوگی اس کی سپلائی چین جو ہے آج بھی یہ نوملائز نہیں ہوئی ہے آج بھی شوٹیج جو ہے اور کرنی پڑ رہی ہے اور اسی وجہ سے اوٹو میکرز جو ہے وہ فل کیپیسٹی میں پروڈکشن جو ہاں وہ نہیں کر پا رہے ہیں اور کار میکنگ اندسٹری جو ہے یہ اوٹو موبیل اندسٹری تو یہ جب کریشن میں بہت امپورٹن رول پلے کر دی ہے تو جب یہ اندسٹری فل کیپیسٹی پر نہیں